کوئی بندہ بھی پاکستان کے علاق چھیک نہیں کر بیسے بیچنے سے پاکستان کی معیشت چھیک ہو جائے گی اے تو اکل علی کو اگل کر بیسے بیچنے پاکستان دی معیشت چھیک ہو جائے گی تینوں کس نے راہ لائیے جناب تو بیسے بیچ جناب قوم دی بیسے بیچنے چار بیسے بیچنے ملک ٹھیک ہوں دیں کہ ٹیم بڑھانا ہے کہ جناب پانچ عرب روپیہ تو ہنو قوم نے نہیں دیتا تو آڑے تو قوم کتنے اعتماد کر دی چودہ سو عرب چاہی دا چار عرب بھی تو آڑے کو جمع نہیں ہویا اسی تو آنو جس راہ لانا چاہ دے آنا پھر کے گلی گلی تباہ پھوکر سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی لانا بھائی لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی سمجھو میں ایک گل کر کے انگے جانا چاہنا جے قبلہ کوئی درست کرنے ہیں نا ملک حضرت عمر دی سیرت پڑھو حضرت صدی کے ادبر دہ دور پڑھو مڑ کے تو کہنا جی پانچ سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف سترہ بنا کیلی گلنا تو سترہ بنا دینا ہے سامدہ گلنا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا حوالے تو یورپ نے دینا کوئی اکل نہیں کال کرتا ہے کوئی سمجھ ہے اس گل دی تو کی سمجھنا ہے ایسا ریاست مدینہ نہیں پڑھیں ریاست مدینہ جمیر زیانو نہیں نوازے آجاندہ جدو جنگ ایمام اج منکر ختم نبوت آوے تو ریاست مدینہ دو جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اولے بلا فصل سیدنا صدی کے اکبر تو پتہ کی کردن ختم نبوت دی بارے فرمایاں بڑے اومن یا جوان اومن بدری اومن یا غیر بدری اومن اکھاڑے اومن یا بیکھناڑے اومن سارے حضورتی ختم نبوت آس کے پہنچے ہوتے ہیں ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے